گوڈ مورننگ گائز صبح ہو گئی تو اب پانچ بچ چکے ہیں صبح کے اللہ آپ نے سے میرے نیند کھول جاتی ہے پانچ ہو جے تو ابھی اس کا بستر کا لالچ چھوڑتے ہیں اٹھ جاتے ہیں اب اپنے دن بھر کے کام کے لیے تو ملتے ہیں ابھی بڑی جات سنان کر کے اور فریس ہو کے گوڈ مورننگ گائز آج کی شروعات صبح کی شروعات بھولی شنکر کے ساتھ شرابڑ ماس کی آپ کو ڈھیر ساری صبح کامنا ہے اور بھولی شنکر کی آپ پر صدای کرپا بنی رہے اس کے ساتھ ہی آج کب لوگ شروع کرتے ہیں تو گائز گھر کے پاس یہ ایک شیبلنگ ستھاپیت ہے تو وہاں پر شرابڑ ماس کو تو آپ کو جانا پڑتا ہے روز روز ہی ایسے آپ کبھی بھی اپنی مجھے جا سکتے ہیں بہت سرابڑ ماس کو میں روز ہی سیبلنگ کے پاس جاتا ہوں تو آج بھی سرابڑ ماس کا پہلا دن ہے اسی کے ساتھ ہی میں شیو بھولی کو دنڈپت پرنام کرنے کے لیے آگے ہیں یہاں سے تو میں اپنے کاریک شہتر کی اور جا رہا تھا تو میں نے دوسرا راستہ ہی چوز کیا جہاں سے سیبلنگ آتا ہے تو گائز آپ بھی پرنام کرو شیو بھولی شنکر کو ہر ہر مہاں دیب اسی کے ساتھ ہی آج کا کام سورو کرتے ہیں گائز یہ ہے ہمارے بھولی شنکر ستھاپیتے یہاں پر اور یہ نندی مہراج جی اور یہ شیو پریوار ساتھ میں ہمارے یہاں پر جے شیری رام ہنمان جی بیراج مان ہے جے شیری رام بول کے اور پرنام کر کے ان کو چلتے ہیں ابھی اپنے کاریک شہتر کی اور تو گائز یہ راستہ تھوڑا ٹھیک بھی ہے اس میں چڑھائی نہیں آتی ہے لنک گاؤں تک جڑ گیا ہے یہاں سے تو ابھی تو ہیں کچھا ہیں بٹر ٹھیک ہے چلنے لائک ٹھیک ہے گائز یہ جو راستہ ہے یہ گھنے جنگل کے بیس سے ہو کے ہی جاتا ہے دن کو تو آپ اس میں چل سکتے ہیں آرام سے کیونکہ دن کو دھوپ ہوتی ہیں اور آپ جنگل میں دور سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور لوگ جاتے جاتے ہیں بٹر رات کو نہیں یہاں پر چلا جاسکتا ہے کیونکہ یہاں پر ہیں جنگلی جانور بہت زیادہ جنگلی شور اور ساتھ میں یہ جو بہتے ہیں بیڑیے رات کو نہیں چلا جاسکتا ہے کبھی بھی کچھ بدو گھٹ نہ ہو سکتی ہے ایسے راستے میں مسکل میں تو ہم چلے جاتے ہیں ٹار چپ گرہ لے کے اور رات میں آگوک لے کر کے بٹر رسک بنا رہتا ہے گائز اس راستے میں کیونکہ اس راستے میں اور ملے نہ ملے کچھ بھی لیکن شور جنگلی شور بہت زیادہ شیر بالو تو کم ہو گئے ہیں بٹر شور بہت زیادہ جنگلی شور جو کی بینا اس کے چتابنی کے ہی ٹک کر دیتے ہیں اور آپ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں تو گائز دن کو اس راستے پر چلا جاسکتا ہے اب دیکھو آپ کتنا گھنا جنگل ہیں یہ دیکھو چاروں طرف دیکھو گائز یہ دیکھو جنگلی جنگل اور یہ تو کھیرہ بھی بن گیا تھوڑا سا یہ چوڑا راستہ سڑکی ہے یہ بٹ پہلے تو یہ اتنا بھی نہیں تھا اس سے کم تھا کریبن کوئی ایک فٹ چوڑا راستہ تھا اب تو دس بارہ پندرہ فٹ چوڑی سڑک بن گئی کافی بڑی ہے گائز یہ دیکھو راستے میں کتے کا بچہ کتنا پیارا ہیں یہ دیکھو ہیلو ہیلو ٹومی آجا یہ دیکھو یہ دیکھو گائز یہ دیکھو پھرینڈز سرابن ماس کی شروعات ہیں تو یہ ہمارا جو ہیں وہ ایریا کا سکول ہیں پلس ٹھو تک کا تو یہاں پر میں نے اپنی ماتا جی کی یاد میں ایک شرشرتی کی مورتی کی ستھاپنا کی ہوئی ہیں تو وہاں پرام ما تھا ٹھیک لیتے ہیں اور آپ دیا جو میرے ساتھ تو فرینڈز یہ کچھ ایسا ہیں جہاں پرام نے مورتی کی ستھاپنا کی ہوئی ہیں اپنی ممی جی کی یاد میں تو جی ما شرشرتی کی جی ہو گائز مو کٹرنا تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا یا نیا لانا پڑے گا تو دن کو کریں گے اس کو ٹھیک فیل آلے یہاں پر نا کوئی ایک ایسی چیز چپکا دیں گے اور سفائی کریں گے مورتی کی اس کی کیر کی بڑا ٹائم ہو گیا گائز اس طرح کچھ مندر بنا ہوا اور یہ سٹیج سکول کی اور یہ گراؤنڈ ہے جہاں پر کی پریئر اور گیمیں ہوتی ہیں اور یہ ہمارا سکول سکسٹو پلسٹو تک کچھ اس طرح سے ہیں اور اگر میں آپ کو اس طرف کرنا جا رہا ہوں تو کچھ اس طرح سے ہیں یہ دیکھو اور کچھ اس طرح کائیں اس طرف کا دیکھو میرے پیچھے جو ہیں پہاڑ برف سے لدے ہوئے سائد کیمرہ ان کو یہ نہیں کر رہا ہے کبر نہیں کر رہا ہے کیچ نہیں کر رہا ہے بٹننگی آنکھوں سے دیکھتے ہیں گائز گائز راستے میں ایک دکان ہے میرے جانکار ہیں تو انکل جی کی آل چالے یہ اپنے انکل جی ہے بہت ہی اچھے انسان ہیں میرے فرینڈ بھی ہیں اور انکل جی بھی ہیں تو ان کے ساتھ میں بات چیت کرتا ہوں گائز آتے جاتے میں ان کے دکان میں جرور بیٹھتا ہوں بہت ہی اچھے انسان ہیں میرے کو بہت اچھے لگتے ہیں بہت ہی کائنڈ آرٹ ہے اور انکل جی ٹھاک جار رہا ہوں اپنے کارک شیستر کی ملتے ہیں بھی سام کو ٹھیک ٹھیک ایونگ فرینڈز ہمیں سام کا کام مل گیا ہے گھر والوں سے یہ سام کو سبجی کے لیے تڑکہ کاٹنا ہے تو ابھی اس کو کاٹنا پڑے گا کام ملائے تو کرنا تو پڑے گا help تو کرنا پڑے گی گھر میں تو ابھی کارتے تڑکہ آپ کے سامنے ٹھیک 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 � اس کے بعد اب سونے کی تیاری میں ہے تو سوچا بلوگ کو میں یہی پر کلوز کر دیتا ہوں تو اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو جس نے سبسکرائب نہیں کیا اگر نیا ہے میرے چینل میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں باقی لائک اور شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور گوڈ نائٹ اور بائی بائی